موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریلیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج یکم نومبر اتوار کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ میں کابز پاکستانی فورسز کے ساتھ جڑپ میں ایک بلوچ سرمچار شہید ہوا مشکی میں پاکستانی دیڈ سکوارٹ کی فائرنگ سے دونا عمر بائی حلاق جبری طور پر لابطہ ماجد بلوچ اور فیروز بلوچ کی ادم بازیابی کے خلاف کوئٹا میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مسلم لیکنون بلوچستان کے صدر کا اندونی اختلافات پر پارٹی سے مصطفی ہونے کا فیصلہ بلوچستان مختلف حاصلات و واقعات میں متعدد افراد حلاق و زخمی ایران میں مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال حامنہی کی حکم پر کیا گیا اسلاح پسند رہنما ترکی اور یونان میں خطرناک زلزلہ سیکڑو افراد حلاق و زخمی سینیگال میں مہاجرین کی کشتی اولٹنے سے ایک سو چالیس افراد حلاق یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخی ہیں آئی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارن بلو سے سنتے ہیں کیج کے علاقے بلیدہ میں جارین کے مقام پر قابض پاکستانی فورسز اور مسلح افراد میں جھڑپ ہوئی ہے جس میں اسحاق عرف رحمین سکنے بالگترگڑ کی نامی سرمچار شہید ہوا ہے اسحاق بلوچ کا تعلق ایک بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیم سے بتایا جاتا ہے تاہم تحال کسی بھی تنظیم کے جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا دوسری طرف آوران میں مشک کے علاقے زیمروں میں پاکستانی فوج کے علاقار ڈیت سکارٹ نے فائرنگ کر کے کماش ساہو کے دو بھتیجوں کو قتل کر دیا ہے دونوں کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ مویشی چرانے میں مصروف تھے قتل ہونے والے نوجوان واجو اور شویب ولد محمد عمر سگے بائی ہیں یاد رہے سال دوہزار بارہ میں پاکستانی فوج نے کماش ساہو کے گھر پر بمباری کر کے معصوم بچی بختی سمیت متعدد افراد کو قتل کر دیا تھا جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے اس واقعے کے بعد کئی مرتبہ ساہو کا گھر نظریاتش کیا گیا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مزار بلوچ نے نامالو مقام سے کہا کہ جمعے کی چار بجے کے وقت ان کی سرمچاروں نے کہان کے علاقے کرموڑ کے مقام پر واقع قابض پاکستانی فورسز کے چوکی پر خودکار اور بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں قابض فورسز کو مالی اور جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے شکار ماجد بلوچ اور فیروز بلوچ کی لوائکین کی طرف سے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا میں پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں ماجد بلوچ اور فیروز بلوچ سمیت تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا مظاہرے سے فیروز بلوچ، ماجد بلوچ، راشد حسین، ڈاکٹر دین محمد، غلام فاروق کی لوائکین کے ہمرا وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے چیرمن نصر اللہ بلوچ اور دیگر نے خطاب کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں آج ایک بھی خاندان ایسا نہیں ہے جو جبری گمشدگیوں سے متاثر نہیں ہے ہر شخص جبری گمشدگیوں کے اجتماعی سزا سے گزر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں لوگوں کو اجازت نہیں کہ وہ پابند سلاسل اپنے پیاروں سے مل سکے جبکہ ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ ان کے لوائکین کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں آج جبری گمشدگیوں کے باعث ریاست بدنامی کا سامنا کر رہا ہے لہٰذا ریاست اس پالیسی کو ترک کر کے اس بدنامی سے خود کو بچائیں لاپتہ فیروز بلوچ کی لوائکین کا کہنا تھا کہ ہم پر یہ ظلم بند کیا جائے کب تک ہم اس ظلم سے گزرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے پیاروں کو عدالتوں میں پیش کر کے انہیں اور ان کے لوائکین کو موقع دیا جائے کہ وہ ان پر لگے الزامات پر کیس لڑ سکے لاپتہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کے بہتیجی مازے بلوچ کا کہنا تھا کہ راشد حسین کو متحدہ عرب امارات سے لاپتہ کر کے پاکستان منتقل کیا گیا جس کی تصدیق پاکستانی میڈیا نے کی لیکن بعد ازہ انہیں مفرور قرار دیا گیا جبکہ گزشتہ دنوں وفاقی وزیر شیری مزارین راشد حسین کو اپنی جانب سے دہشتگرد قرار دے کر کہا کہ وہ گرفتار ہے مازے بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم کوئٹا اور کراچی پریس قلبوں کے سامنے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں جبکہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات سمیت عدالت سے رجوع کر رہے ہیں لیکن کسی بھی طرف سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا گزشتہ دنوں بلیدہ کے علاقے کوچک چیئرمن عبد الرحمن بازار میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں علاقے کی واحد اسکول کو جلانے کے خلاف علاقہ معتبرین کی طرف سے واقعی شدید ترین الفاظوں میں مضمت اور اسکول انتظامیہ سے اظہار یک جہتی کیا گیا اس موقع پر اسادسہ اور دیگر نے کہا کہ رات کی تاریکی میں علم دشمنوں نے علم دشمنی کا مظہرہ کرتے ہوئے ہمارے اسکول کو نظریاتش کر کے ہمارے بچوں کو تعلیم سے دور رکھنے کا پیغام دیا ہے لیکن ہمیں تعلیم دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر اپنے تعلیم سرگرمیوں کو جاری رکھنا ہے جبکہ معتبرین کے کہنا تھا کہ تعلیم دشمن اناصر نے ایک جھومپڑی کو آگ لگا دی تھی اس کے ردعمل میں علاقے کے لوگ مل کر چار پانچ سے زائد جھومپڑیاں بنائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ہمیں تعلیم دے نہیں سکتا لیکن جو اداری لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہیں ان کو تحفظ فرام کیا جائے کیچ میں تربت پولیس نے ایک کاروائی میں منشیات برامت کر کے کٹ پتلی وزیر کے ایک قریبی شخص کو گرفتار کیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق تربت پولیس نے کاروائی کر کے کٹ پتلی صوبہ وزیر برائے خازانہ زہور بلیدی کے قریبی شخص واحد بخش ولد میران سکنے بلیدہ کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق واحد بخش کئی سالوں سے مناز میں صوبہ وزیر کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے دوسری طرف سورہ پولیس کو گرڈز کالج کے قریب بجلی کے کھمبے سے ایک لٹکی ہوئی لاش ملی ہے جس کے جیب سے ملنے والے لوکل سارٹیفیکٹ کے مطابق اس کی شناخت زیار رحمان ولد عبداللہ بلوج سکنے سور دو پنجگور کے نام سے ہوئی ہے تردگاپ کوتل میں پک اپ اور ٹرک کے درمیان تسادم کے نتیجے میں ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے کوئٹا میں زہری ٹاؤن کے قریب ٹرک اور موٹر سائیکل میں ٹکر کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر اسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے اسی طرح یوب اور کوئٹا میں دو اور حادثات میں تین افراد زخمی ہو گئے کالات میں پولیس نے کچھ دن قبل آٹھ سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا اس حوالے سے ڈی آئی جی کالات رینج جاوید اختر اوڈو نے کالات میں نیوز کانفرنس میں بتایا کہ آٹھ سالہ بچے امران کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش پہاڑی علاقے میں پھینک دی گئی تھی پولیس نے جدید خطوط پر کام کرتے ہوئے تحقیقات کیے اور اس واردات میں ملوث ملزم احسان کو گرفتار کیا ڈی آئی جی نے بتایا کہ ملزم کی نشاندہی پر اس کے دو مزید ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا تینوں ملزمان بچے کی محلے دار ہیں جبکہ گرفتار ملزمان نے دورانے تفتیش قتل کا اعتراف بھی کیا ہے مسلم لیگ نون بلوچستان کی صدر اور سابق وفاقی وزیر پاکستان عبدالقادر بلوچ نے مسلم لیگ نون سے مصطفیح ہونے کا فیصلہ کیا ہے اطلاعات ہے کہ مصطفیح ہونے کا فیصلہ کوئٹا میں ہونے والے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حالی اجلسے میں سابق کٹ پتلی وزیر علیہ بلوچستان سناولہ زہری کو نہ بلائے جانے پر کیا ہے اس حوالے سے بازابطہ اعلان ایک پریس کانفرنس میں کیا جائے گا ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پی ڈیم کے رہنما شاہد خاکان عباسی نے پارٹی غیادت کی مشاورت کے بعد سناولہ زہری کو جلسے میں بلانے سے انکار کر دیا تھا اور موقف اختیار کیا تھا کہ سناولہ زہری پچھلے ڈائی سال سے ملک میں موجود نہیں اس بنا پر وہ پی ڈیم کی جلسے کا حصہ نہیں بن سکتے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اخترمنگل اور سناولہ زہری کی درمیان اختلاف بھی سناولہ زہری کو جلسے میں مدعو نہیں کرنے کا وجہ بنے ہیں دوسری طرف پارٹی رہنما مریم نوازنی سینیٹر سردار یاکوب خان ناصر کو دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کا صدر بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بلوچستان بھر میں فعال جماعیت بنانے کے لیے صبح صدر سمیت صبح کابنہ میں متحرک اور پرانی نظریاتی کارکنوں کو شامل کرنے کا اعلان کیا ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادلہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربرا مولانا پزل رحمان نے بارتی پائلٹ ابی نندن ریای معاملے پر آیاز صادق کے انکشاب پر کہا ہے کہ آیاز صادق نے انتہائی ذمہ دارانہ اور سنجیدہ بات کی ہے آیاز صادق سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گپتگو میں پی ڈیم سربرا کا کہنا تھا کہ حکومت اپوزیشن کو اشتیال دلاتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ میرے قیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی گدار ٹیرے ہم توہین آمیز روئیوں کے خلاف ہیں لیکن تنقید سے کوئی بالاتر نہیں ہے ہم حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ان سے ابل وطنی کا سرٹیپکٹ بھی لیتے رہیں اقتلاع پرائے اصولوں پر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی جنرل سیکریٹری ایسن اقبال نے کہا کہ بارتی پائلٹ ابی نندن سے متعلق آیاز صادق کا بیان بلکل درست تھا ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ بارتی پائلٹ کو چھوڑنا ہی تھا تو دو سے چار روز کا انتظار کر لیا جاتا چین پاکستان اقتصادی راداری اتارٹی کے قیام کے لیے پاکستان کی قومی اسیمبلی میں بل پیش کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اتارٹی کے ملازمین سیول ملازمین تصور نہیں ہوں گے جبکہ اتارٹی کے چیر پرسن اور عراقین کے قلاب قانونی کاروائی نہیں کی جا سکے گی بل میں مزید کہا گیا ہے کہ اتارٹی چیر پرسن ایگزیکٹیب ڈاریکٹر آپریشنز یا ایگزیکٹیب ڈاریکٹر ریسرچ اور چھے عراقین پر مشتمل ہوگی اور اتارٹی کا سربرا چیر پرسن ہوگا اتارٹی کے چیر پرسن عراقین اور ایگزیکٹیب ڈاریکٹر کا تقرر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط کا تاہین بھی وزیر اعظم ہی کریں گے ایران کے اصلاح پسند رینما اور موجودہ ایرانی حکومت کے ناقد ابو الفضل قدیانی نے الزام آیت کیا ہے کہ ایران میں اونے والے مظاہروں کے دوران مظاہرین پر گولی چلانے اور انہیں احلاق کرنے میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی کامنائی کے وپادار مسلح ناصر ملوث ہیں اپنے ایک مضمون میں قدیانی نے کہا ہے کہ ولایت فقیہ کا طرز حکومت ایک استبدادی اور ناقابل اصلاح نظام ہے اس نظام نے ملک کی اصلاح اور ترقی کے تمام راستے بند کر دیئے ہیں امریکہ نے روانسال ایران کی طرف سے ونزویلہ اور دوسرے ملکوں کو بیجا جانے والا چار آئل ٹینکروں پر لادا گیا تیل ضبط کرنے کے بعد چالیس ملین ڈالر میں نیلام کر دیا ہے اس حوالے سے ایران اور ونزویلہ کے لیے امریکی قصوصی ایلچی ایلیوٹ ابرامیز نے وضاعت کی ہے کہ تیل کی پروک سے آصل ہونے والی رقم دیشتگردی کے متاثرین کو ادا کی جائے گی ابرامیز کا کہنا تھا کہ ایران اور ونزویلہ کے درمیان تیل کی قرید و پروک اور دیگر سامان کی تجارت پر پابندیوں کے اثرات سامنے آئے ہیں ترکی میں ایجین سائل اور یونان کے شمالی جزیر سیموس میں جمعہ کو زلزلے کے شدید جٹکے محسوس کیے گئے جن کے باعث کئی امارتیں مندم ہو گئیں اور کم از کم بائیس اپراد علاق اور سینکڑوں زکمی ہو گئے ہیں امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق ترکی کے مغربی صوبے ازمیر کے سائل سے سترہ کلومیٹر دور یہ زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر سات آشاریا سپر ریکارڈ کی گئی ہے تاہم ترک حکام نے زلزلے کی شدت چھ آشاریا چھ بتائی ہے اور ترکی سے محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ازمیر صوبے میں اب تک بیس اپراد علاق جبکہ سات سو چھاسی زکمی ہوئے ہیں تین روز قبل پرانس کے شہر نیس میں ایک چرچ کے قریب تین اپراد کو قتل اور متحد کو زکمی کرنے کے واقعے کی ذمہ داری جنوبی تونسی میدی نامی گمنام تنظیم نے قبول کی ہے دوسری طرف تونس کی ایک پرائمری عدالت نے دیشتگردی کے واقعے میں ملووس مشتبہ نامعلوم گروپ کے حوالے سے تحقیقات کا حکم دیا ہے کہ وہ پتہ لگائیں کہ جنوبی تونسی میدی نامی گروہ ملک میں موجود ہے یا نہیں چینی سپارت کانے نے بھارت کے دورے پر امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ امارے معاملات میں مداقلت سے باز رہے قبر ایجنسی سی ان بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں قائم چینی سپارت کانے کی جانب سے مائک پومپیو کی بیان پر کہا گیا ہے کہ امریکی سیکریٹری آپ اسٹیٹ چاہتے ہیں کہ کتے میں چین کے دوسرے ممالک سے تعلقات کشیدہ ہوں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کی سرد جنگ والی ذہنیت اور نظریاتی تقسیم ایک مرتبہ پھر بینکاب ہو گئی ہے جس کی چین برپور مقالپت کرتا ہے اقوام متحدہ کے انتیا پسندی کے قلاب ادارے نے پیغمبر اسلام کے متنازہ کاکوں کی اشاد سے پیدا ہونے والی کشیدگی پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مذائب اور مذہبی علامات کی تظلیل سے نپرت اور انتیا پسندی پیلتی ہیں عالمی ادارے کے اس پلیٹ فارم کا نام اقوام متحدہ کے زیر اتمام تیزیبوں کا اتیاد ہے جس کے سربرا میگویل مورا ٹینوس نے کہا کہ مختلف مذائب کے پیروکاروں اور مختلف سیاسی نظریات کے عامل گروپوں کے مابین بہامی اترام ناغذیر ہے انہوں نے کہا کہ پرانس میں پیغمبر اسلام کے تنزیہ کاکوں کی اشاد کے بعد سے جو کشیدگی اور تناؤں مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں تہذیبوں کی اتیاد کو اس پر گہری تشویش ہے اپریقی ملک سنیگال میں ماجرین کی کشتی تباہ ہونے سے ایک سو چالیس اپرات ڈوب کر علاق ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والی کشتی میں دو سو اپرات سوار تھے جن میں سے انسٹھ اپرات کو سنیگال اور اسپین کی بیریہ سمیت کری بھی موجود مچہروں نے ریسکیو کر لیا جبکہ ڈوبنے والوں میں سے بیس اپرات کی لاشیں بھی نکالی جا چکی ہیں اکواں میں متحدہ کے ادارے برائے ماجرین کے مطابق کشتی مغربی سنیگال کے ساحل سے اسپین کے کینری آئس لینڈ کے لیے روانہ ہوئی تھی جس میں چند گھنٹے بعد ہی آگ لگ گئی اسی کے ساتھ یہ آج کی نیوز بلڈن کا اختدام ہوتا ہے اپنی نیز بان میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں